پاک فوج کے سابق سپاہ سالار اور مسلم مالک کے فوجی اتحاد کے موجودہ سربراہ جنرل ریٹائر راہیل شریف اصل میں کون ہیں؟ انہوں نے اپنی زندگی کے ابتدائی شب و روز کیسے گزارے؟ فوجی گھرانے سے تعلق رکھنے والے راہیل شریف کی پاکستان کے لیے کیا خدمات ہیں؟ اور ان کے خاندان نے پاکستانی سرحدوں کی حفاظت کیسے کی؟ نواز شریف کی آرمی سربراہ راہیل شریف سے کیوں نہ بن پائی اور ڈان لیکس کے پسے پردہ کون تھا؟ الیکشن باکس کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید اور میں ہوں اترو بھرزہ اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں سب دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں اور آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے زلہ گجرات کے تاریخی قصبے کنجہ سے تعلق رکھنے والے محمد شریف بھٹی قیام پاکستان سے پہلے انڈین آرمی کے آفیسر تھے اور انہوں نے دوسری جنگ عظیم میں کئی کامیابیاں اپنے نام کی تھی ازادی کے بعد انہوں نے افواج پاکستان کو جوائن کر لیا میجر محمد شریف بھٹی جب کوئٹا میں تائینات تھے تو سولہ جون انیس سو چھپن کے روز ان کے گھر میں تیسرا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام راہیل رکھا گیا راہیل شریف کے دو بڑے بھائی شبیر شریف اور ممتاز شریف اور دو ہی بہنیں تھی ان کے منجلے بھائی ممتاز شریف پاک آرمی کے کیپٹن تھے اور انہیں ستارہ بسالت سے نوازا گیا انیس سو پینسٹ کی پاک بھارت جنگ کے ہیرو میجر راجہ عزیز بھٹی جو مادر بطن کے دفاع کی خاطر اگلے مورچوں پر جا کر لڑتے رہے اور اپنی جان قربان کر دی وہ نشانے حیدر پانے والے بہادر فوجی میجر عزیز بھٹی شہید راہیل شریف کے مامو تھے انیس سو اکتر کی پاک بھارت جنگ کے ہیرو اور نشانے حیدر کا تمغہ پانے والے میجر شبیر شریف شہید راہیل شریف کے سب سے بڑے بھائی تھے یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 6 دسمبر انیس سو اکتر کے روز جب اٹھائیس سالہ میجر شبیر شریف نے پاک دھرتی کا دفاع کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا تو اس وقت راہیل شریف کی عمر پندرہ سال تھی اور وہ لاہور کے سینٹ انتھنی ہائی سکول سے میٹرک کر رہے تھے بعد ازاں انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا اور اپنے تعلیمی سفر کو جاری رکھا انٹرمیڈیئٹ مکمل کرنے کے بعد راہیل شریف پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کھول چلے آئے اور یہی سے 1976 میں انہوں نے اپنی گریجویشن مکمل کی پھر انہیں فرنٹیئر فورس ریجمنٹ کی چھٹی بٹالین کے اسی یونٹ میں کمیشن ملا جہاں ان کے بڑے بھائی میجر شبیر شریف ہوا کرتے تھے اور پھر نوجوان فوجی آفیسر راہیل شریف گلگت بلتستان کی انفرنٹری بریگیڈ میں اپنی ذمہ داریاں نبھانے لگے راہیل شریف نے اس دوران اپنا تعلیمی سفر بھی جاری رکھا وہ پاکستان کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اور برطانیہ کے رویل کالیج آف ڈیفنس میں زیرے تعلیم رہے انیس سو نانوے میں پاک بھارت کشیدی کے دوران راہیل شریف لیپٹیننٹ کرنل تھے اور انہوں نے بریگیڈ کمانڈر کے طور پر سیال کورٹ کا محاذ سنبھالے رکھا دوزار ایک تک وہ کرنل بن چکے تھے اپنے فوجی کریئر کے دوران راہیل شریف پاکستان میلٹری اکیڈمی کے کمانڈنٹ سمیت کئی عودوں پر کام کرتے رہے دوزار دس میں انہیں گجرانوالا کا کور کمانڈر بنایا گیا اور پھر انتیس نومبر دوزار تیرہ کے روز اس وقت کے پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف نے کئی سینئرز فوجی افسران پر ترجیح دیتے ہوئے افواج پاکستان کی کمانڈ جنرل راہیل شریف کے حوالے کی یاد رہے کہ سینئورٹی بیسس پر راہیل شریف تیسرے نمبر پر آتے تھے اس وقت پاک فوج کے سب سے سینئر آفیسر لیفٹیننٹ جنرل حارون اسلم تھے جبکہ جنرل راشد محمود کا دوسرا نمبر تھا جو چیف آف جنرل سٹاف اور کور کمانڈر لاہور رہ چکے تھے جب جنرل راہیل شریف نے پاکستان آرمی کی کمان سنبھالی تو اس وقت پاکستان میں دہشتگردی اروج پر تھی اور حکومت کی رٹ کہیں پر بھی نظر نہیں آتی تھی ہماری مساجد، امام بارگاہیں، آستانیں اور سکولز تک دہشتگردوں کی ہٹ لسٹ پر تھے یہ وہ دور تھا جب پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں بھتہ، ٹارگیٹ کلنگ اور اغوا برائی تاوان ایک منافع وقش کاروبار بن چکا تھا لندن میں بیٹھا، الطاف حسین پورے کراچی شہر کا مالک سمجھا جاتا تھا اور اس کے ایک اشارے سے پورا کا پورا شہر بند اور کھلتا ایسے مقدوش حالات میں جنرل راہیل شریف نے ایک بڑا فیصلہ کیا اور پاکستان میں حکومت کی رٹ بحال کرنے کی ٹھان لی آرمی پبلک سکول کے دلخراش واقعے نے پوری قوم کے ضمیر کو جھنجوڑ کر رکھ دیا پھر کیا تھا؟ راہیل شریف کی ولولہ انگیز قیادت تلے پوری قوم متحد ہو گئی دہشتگردوں اور ان کے سہولت کاروں کا صفایہ کیا گیا اور پھر چند سال کی محنت کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں دہشتگردی میں نمائیاں کمی ہوئی کراچی میں نون سٹیٹ ایکٹرز کو چن چن کر ختم کیا گیا اور شہر کراچی پھر سے روشنیوں کا شہر بنا ملکی معیشت ایک بار پھر سے اپنی پٹری پر رما دوا ہوئی نواز شریف کے اس دور حکومت میں ڈان لیکس کی وجہ سے سیول ملٹری تعلقات میں سرد مہری رہی انگریزی اخبار ڈان کے جنرلسٹ سرل المیڈا نے وزیراعظم ہاؤس پہ ہونے والے ایک اہم اجلاس کے حوالے سے خبر دی تھی کہ غیر ریاستی اناثر اور کل ادم تنظیموں کے معاملے پر فوج اور سیول حکومت میں شدید نویت کے اختلافات ہیں تاہم حکومت اور فوج دونوں نے اس خبر کو منگھڑت اور بے بنیاد قرار دیا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اطلاعات پرویز رشید کی بھی چھٹی کروا دی گئی تھی یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں سابق وزیراعظم نواز شریف کو سب سے زیادہ چار آرمی چیف کی تائیوناتی کا کریڈٹ حاصل ہے یہ الگ بات ہے کہ ان کی کسی فوجی سربراہ کے ساتھ نہ بن سکی سابق آرمی چیف جنرل راہیل شریف بھی انہی کی چوائس تھے مگر ان کے ساتھ بھی نہ بن پائی جنرل راہیل شریف کی ریٹائرمنٹ کو لے کر ہمارے میڈیا پر مہینوں ڈیبیٹس ہوتی رہی اور یہ ہارٹ ٹاپک بنا رہا سینئر صحافی انصار اباسی نے دوہزار سولہ میں اپنے ایک انگریزی آرٹیکل میں لکھا تھا کہ دوہزار دس کے ایک انٹرویو میں نواز شریف نے نہ صرف فوجی توسی کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ حکومت کو جنرل شریف کے پیش رو جنرل قیانی کی توسی نہیں کرنی چاہیے تھی اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جنرل شریف خود بیان جاری کر چکے تھے کہ وہ اپنے وقت پر ریٹائر ہوں گے تو دوسری طرف غیر ملکی میڈیا پر یہ خبریں بھی چلتی رہی کہ وزیراعظم نواز شریف نے راہیل شریف کو مدت ملازمت میں توسیل لینے کے لئے کئی پیغامات بجھوائے لیکن انہوں نے ایکسٹینشن نہیں لی اور وہ اپنی مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد 29 نومبر 2016 کو ریٹائر ہو گئے دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کی ریٹائرمنٹ کے دن قریب آنے لگے تو پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کی سڑکوں پر پوسٹرز آویزاں کر دئیے گئے تھے جن پر یہ تحریر تھا کہ جانے کی باتیں ہوئی پرانی خدا کے لیے اب آ جاؤ یاد رہے کہ اس وقت میاں محمد نواز شریف وزیراعظم پاکستان تھے اور پھر موو وون پاکستان نام کی اس سماجی اور سیاسی تنظیم پر کریک ڈاؤن بھی کیا گیا تھا پھر جب چند سال بعد نواز شریف عدالتی فیصلے کے نتیجے میں نا اہل ہوئے تو اسی طرح کے بینرز ایک بار پھر سے لاہور شہر کے چوک چوراہوں پر لگائے گئے جس پر لکھا تھا کہ جانے دو جانے دو میاں صاحب جانے دو آنے دو آنے دو شہباز شریف کو آنے دو جنرل راہیل شریف ریٹائر ہو گئے تو سعودی عرب کی جانب سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ وہ اسلامی ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کوئلیشن کی سربراہی کریں اس وقت پاکستان کے وفاقی وزیر ادفا خواجہ عاصف نے بتایا تھا کہ جنرل ریٹائر راہیل شریف کو مسلم ممالک کے فوجی اتحاد کی سربراہی میں سعودی عرب نے خصوصی دلچسپی ظاہر کی تھی جس کے بعد برری فوج کے سابق سربراہ نے اینو سی جاری کرنے کی درخواست تھی دوسری جانب حضر مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف جنرل ریٹائر راہیل شریف کو انتالس مسلم ممالک کی فوج کا سربراہ مقرر کرنے کے لیے اینو سی جاری کرنے کے معاملے کو پارلیمنٹ لے کر گئی تاہم یہ معاملہ پارلیمنٹ میں زیر بحث لائے جانے سے پہلے ہی حکومت نے جنرل ریٹائر راہیل شریف کو انو سی جاری کر دیا تھا وہ اس وقت سعودی عرب کے شہر ریاض میں مقیم ہیں اور اسلامی ممالک کے فوجی اتحاد کے کمانڈر انچیف کے طور پر اپنی خدمات دے رہے ہیں یاد رہے کہ اسلامی نیٹو کہلائے جانے والے اس اتحاد میں سعودی عرب اور پاکستان کے علاوہ متحدہ عرب امارات، کوئیت، لبنان، مصر، ملیشیا، اردن، ٹرکی، قطر، امان، افغانستان اور بنگلہ دیش سمیت کئی ممالک شامل ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو پاکستانی تاریخ کی مشہور سیاسی شخصیات کی بائیوگرافی سیریز کی پہلی قص سے لے کر اٹھاروی قص تک ہم نواب زادہ نصراللہ خان، حاکیم علی زرداری، مولانا محمد آزم تارک، باچا خان، محترمہ بن عزیر بھٹو، جنرل زیاء الحق، مولانا کوسر نیازی، نواب اکبر بکٹی، چودری زہور الہی، ظلفکار علی بھٹو، مولانا شاہ احمد نورانی، اسغر خان، نواب آف کالا باغ، بیگم نصرت بھٹو، مفتی محمود، تارک عزیز، مولانا عبدالسطار خان نیازی اور میر مرتضی بھٹو کے بارے میں ویڈیوز بنا چکے ہیں، اگر آپ یہ ساری کی ساری ویڈیوز ایک ہی پلیلسٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں، جنرل نیازی کو جاننے کے لیے یہاں نیچے شیخ مجیور رحمان کی بیوگرافی کے لیے ادھر کلک کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، الیکشن باکس لازمی سبسکرائب کرنے اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں، اللہ حافظ و ناصر